دس سال کی تھی اور میری امی نے مجھے کام پر لگایا تھا اور تب ہم میٹھارٹا کرتی تھی اور ڈسٹری وغیرہ کر لیتی تھی کپے دھولیتی تھی کپیشتری کرتی تھی واشن وغیرہ دھولیتی تھی کلیگ راہ جیسے گھر کام کرتی تھی رب کام نہیں کرتی ہم میری امی ادھر چھوڑتے گئی چلی اس نے کہا میں آپ کام کرو تم لوگوں نے گھر کے خرچے چلانے مجھے یاد آتی ہے پر ایک مینے یا دو مینے بعد مجھے لینے آتی ہے اور میں اکیلی رہتی ہوں میرے مہارے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کام کرتا تھا اور بھی اس طرح بھی نہیں دیتے رات کو تھانڈ بھی لگ دی تھی مجھے ایفتہ کو گئے میں ادھر آئی ہوں آگے میں کوٹی پہ کام کرتی رہی تھا ادھر میں نے چھوڑ دی ہے گنزہ اور فاطمہ کی کہانی ہر اس بچی کی داستان ہے جسے بچپن سے ہی گھرے لو ملازمہ کا اہدہ وراست میں ملتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چھوٹی کسی کے گھر کی سب سے بڑی بن کر سب کاموں کی سمیداری اٹھا لیتی ہے کرزہ مطبجن سے لینا تھا دینا تھا ان کو انہوں نے کہا تھا پیسے تو ابو نے کہا پیسے نہیں ہے میرے بیٹی لے لو کام کے لیے اس لیے میں شروع سے بچپن سے کام کرتی ہوں شروع سے ہماری فیملی میں یہی مسئلہ چلتا جاتا ہے جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں ان کو کام کرواتے ہیں جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بچوں کو چھوڑنے میں مجبوری ہو جاتی ہے تو کرزہ لینا ہوتا ہے ان سے مطبیات دیتے ہیں ان کے جب کہتے ہیں پیسے دو پیسے نہیں ہوتے تو بچے دے دیتے ہیں روز پر روز تشدد زیادتی اور قدل کے واقعات سامنے آنے کے باوجود کم عمر گھریلو ملازمین کی تعداد میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی ان گھریلو ملازمین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا سب سے بڑا چیلنج ہی ان کل وقتی ملازمین کو ورکرز تسلیم کرانا ہے پولیسی بنی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا فریم ورک نہیں بنا پولیسی اپروو ہو گئی 2015 میں اپروو ہو گئی تھی اور وہ پنجاب کی لیبر پولیسی کا حصہ بھی تھی اب سنج جو ہے اس پر لیجسلیشن ڈومیسٹک ورکرز پر لے کر آ رہا ہے پنجاب کی لیجسلیشن جو ہے وہ ہوپفلی پرزینٹ ہو جائے گی پنجاب حکومت نے ہوم بیسٹ ورکرز کا سروے کیا ہے اسی طرح ڈومیسٹک ورکرز کا بھی وہ سروے کریں تاکہ ہمارے پاس کن کن پاکٹس میں یہ لوگ ہیں وہ ہمارے سامنے پوری نشاندہ ہی ہو اور پھر اس کے بعد اس پر ایک کامپریہنسیف پلان آف ایکشن بنایا جا سکے ڈومیسٹک ورکرز کے حقوق کا قانون منصوری کے مراحل میں ہے جس میں بچوں کی جبری مشکت پر پابندی ہوگی کام کرنے کے اوقاتِ کار اور تنخواہ کو دائرہ کار میں لائے جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ ہر آسا کیے جانے کے واقعات میں بھی کمی آئے گی